اللہ حمدللہ آج کا ہمارا مٹر گوٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزدار بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگرات قادریہ آپ کی حدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنائیں گے مٹن گوشتہ تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزدار بنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں گھوٹتا ہے اور یہ کیسے بنائی جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا تھا تین کلو مٹن گوشتہ اس کو میں نے اُبال لیا ہے نمک ڈال کر اب ہم اس کو یہ خالی پتیلے میں نکال لیں گے اور مسالہ مو expenses Bird موالی توزئے کو جلالیا ہے اب اس پر تھلاد رہتی ہے اس میں شامل کریں گے پیاز 3 سے 4 عدد پیاز لے گے اور اس کو کاٹ آ کرر ہے اگر ہی شامل کریں گے ایک پاؤ پیاز کو اچھی طرح برون کریں گے اور اس میں شامل کریں گے ادرک لسن اور ٹماٹر کا پیسٹ الہمدللہ بیاز ہمارا برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پیسٹ پیسٹ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے سرخ میرچ دو چمچ خلدی شامل کریں گے ڈیڑ چمچ نمک شامل کریں گے دو سے ڈائی چمچ مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے اور اس میں شامل کریں گے جہی آدھا کلو ملک شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے جہی آدھا کلو ملک شامل کریں گے کلو اب ہم شامل کریں گے اس میں ایک چمچہ بلیک پیپر دو چمچہ گرمسالہ پاورڈر شرمی سمچہ گرمسالہ پاورڈر ملابے پاورڈر شرمی سمچہ رکھیں گے مٹر دانہ ایک قیلو مٹر دانے کو اچھی طرح دھولیا تھا میں نے دو تین پانی دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے اور اس میں شامل کریں گے پانی مٹر شامل کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح بھول لیا آپ اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ گلو پانی پانی الحمدللہ پانی شامل کرتی ہے آپ اس کو دکریباً 20 میٹ تک پکائیں گے اللہ حمدللہ آج کا ہمارا مٹر گوٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزدار بنائے اس کے ساتھ ہی حقنواز قادری کو دے اجازت خوش رکھیں خوش رہیں اللہ شکریہ